دیکھو یہ کیا ہے یہ دیکھیں پوچھ رہا ہے اوپر لڑکان لکھی ہے کم جونگ کہہ رہا ہے آپ کہاں سے ہو نیلم یار یہ نا یہ کم جونگ بیٹا آج نیلم سے پوچھ رہا کل پوجہ سے پوچھے گا پرسوس رسوٹی سے پوچھے گا اور پھر پونم سے پھر پنکی سے پھر پتہ نہیں کس کس کو ڈھونڈے گا اس لیے کوئی ایسے بچوں کا جواب مت دیا کرو پلیس کیونکہ ان کو بڑھا ہوا ملتا ہے آگے یہ پڑھنے نہیں آتے یہاں ڈھونڈنے آتے ہیں کہ آج پنکی آئی کل کو رنگ کی آئے گی کوئی سی تو کچھ تو جواب دے گی کاس کوئی تو جواب دے دے یہ بٹا انہی کو ڈھونڈنے آتے ہیں بس ان کا ادھش پورا ہو جاتا ہے اگر ان کی ہیلو پنکی کہتے ہیں اور پنکی کا ادھر سے ہیلو آ جائے تو ان کا آج کی پڑھائی کا ادھش سفل ہے اور بچوں ایسے بالک پتہ نہیں ہمارے چینل پر کیوں پائے جاتے ہیں ہم تو اس کو پہلے سے ہی تارگیٹ کرتے آئے ہیں ایسے بچوں کو پھر بھی پتہ نہیں کونسے جنگلوں سے اٹھ کر یہ یہاں مل ہی جاتے ہیں بچے کیا یار کہاں سے ہو نیلم کہاں سے ہو پنکی کیا پڑھ رہی ہو نیلم میرے کو تو یہ یاد نہیں ہوا نیلم تم نے کیسے یاد کر لیا نیلم بیٹا کیوں نیلم کو پیچھے پڑ گئے ہو ختم کر دو یار پڑھائی پہ آ جاؤ اس میں کچھ نہیں رکھا جب پڑھنے آتے ہیں گروہ جب پڑھنے آتے ہیں اب اس بچے کا جواب آر بیٹا پڑھنے آتے ہو آپ مان لیا آپ پڑھنے ہی آتے ہو تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو کہاں سے ہو نیلم نیلم کیا لگی یہ پھوپک بیٹی ہے کیا تمہاری پڑھ ہو گئی یار کہہ آپ پڑھنے آتے ہیں پڑھنے آتے ہو دکھ رہے ہو تم سے کل سے ہی پڑھنے والے ہو تم سے زیادہ تات تک کوئی دیکھا ہی نہیں پڑھنے والا اب کر دی بلکل نام میں لکھ رکھا سن کی یا لگتے ہی ہو سن کی اب بول رہے ہو پڑھنے آتے ہیں یہ دیکھئے اور مجھے ایک بات بیٹا کچھ نہیں ہے مجھے اس بچے سے دکھت نہیں مجھے اس نیلم سے دکھت ہو نیلم بھی جواب دے دے اس کو میں یہاں سے ہوں کم جونگ دھر بھی نہیں لگتا کم جونگ پتا ہے نورت کوریا کا اس نے تو امریکہ راشت پتی کو ڈر آ دیا آپ کیا چیز ہو حد کر دی بلکل حد نہیں حد دے بلکل آ گیا جاؤ آچار آچار یہ کہا